بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو گجنہ والا لاہور کے لیے ہم ایک ٹرین شٹل ایکسپریس چلانے جا رہے ہیں جو گجنہ والا اور لاہور کے درمیان شادرہ میں مرید کے کاموں کی امنہ باد رکھے گی ابھی اس کا کرایہ سور بیار رکھ رہے ہیں تاکہ غریب لوگ اور جو گجنہ والا لاہور کا لوڈ ہے وہ ٹرین اٹھائے ابھی اس میں چھے کر رہے ہیں تین اس طرف سے تین اس طرف اس کو بعد میں آٹھ کر دیں گے سو چار دفعہ یہ گجنہ والا سے چلا کرے گی اور چار دفعہ یہ لاہور سے چلا کرے گی اس میں گرمیوں پہ ایسی کوچز بھی لگا دی جائے گی ہمارا بنیادی مقصد ہمیں ایک ادارہ ہیں عمران خان کی حکومت میں لوگوں کو سہولت پچانا ہمارا مقصد ہے اور اسی طرح کیسی آر پہ جس طرح سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے اس کی بھی تعمیل کرنے جا رہے ہیں پرسوں ایمبیسٹر سے چائنیز سے بھی میری میٹنگ ہے اور کراچی کا لوڈ بھی ہم کیسی آر پہ شفٹ کریں گے اور اگر اللہ کو منظور ہوا تو نالا لئی پروجیکٹ پہلے جس کو شیخ رشید ایکسپریس وے کہتے تھے اس میں بھی ہم چائنیز کمپنیوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ریلوے ٹریک جہاں دو طرفہ سڑک ہو ڈبل ویر سڑک ہو لئی کے دونوں طرف وہاں ریلوے کا ٹریک بھی ہو اور تاکہ یہ تین بنیادی شہر جو ہیں وہ عوام کی سہولت جو ہے اس کے لیے ریلوے ایک قلیدی کردار ادا کرے گی اور آج بنیادی طور پر ہم نے اہم ریلوے میں فیصلے کی ہیں اور ہم اپنی ٹرینز کو جہاں کوئی نئی بھی لائیں گے کوچز وہاں ہم رینویٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ ایک گرمیوں کے دنوں میں دو ایک ماہ بعد تین ماہ بعد مارچ کے انڈ میں اپریل کے انڈ میں فرقی تو ختم ہو گیا اپریل کے انڈ میں سکسٹی ڈیز میں ہم اپنی کوچز کو ایک نئی شکل دینے جا رہے ہیں اور اپنے سٹیشن کو ہم نے بیڈنگ کے لیے کایا پبلسٹی کے لیے تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر کر سکیں اور ہمیں کور مل گیا ہے جو ہمارے پندرہ انجن اس وقت مختلف جگہوں پر مرمت کے تھے فیفٹین پوائنٹ سکس ملین ہمیں کور مل گیا ہے ایلسیز کھولنے کے لیے اس کے پرزوں کے لیے اور فریٹ ہمارا ٹارگٹ سے زیادہ ہے پیسنجر بھی ٹارگٹ سے زیادہ ہے لیکن ہمارا یہ سال جیسا میں نے لاہور آپ سے کہا تھا فریٹ کا لینڈ کا سال ہے کہ ہم لینڈ کی ارننگ بڑھائیں گے اور فریٹ کی ارننگ اللہ ہمیں نظر بس سے بچائے ہم پاکستان ریلوے جو ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے خسارے کا کم کریں گے جس طرح ہم نے پچھلے سال چھ بلین چار بلین کم کیا اس طرح اس سال بھی کریں گے اینئی قویسچن ویلکم دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی لڑائی نہیں کرے گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کے ٹی وی پروگرام کریں گے بس میڈیا میڈیا کھیلیں گے اور کوئی بنیادی بات نہیں ہے ان میں اگر وہ نیا پارٹی نس مل کے بلا سکتے ہیں تو حکومت کے لیے بھی گنجاشیں پیدا کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو قوم کو سمجھ آئے کہ یہ لندن ویسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے اور مریم کے راستے میں کیبنٹ بھی رکاوٹ ہے کیبنٹ نے کہا ہے کہ اس کو نہیں جانے دینا ہے اور باقی اگر مریم آ جاتی ہے تو وہاں نون لیگ کی سیاست بھی بدلتی ہے پھر میرا جو دوست ہے فرنڈلی اپوزیشن لیڈر میں شباز کی بات کر رہا ہوں پھر اس کو بھی سوچنا ہے کہ اس کی سیاست کے کیا مسائل ہوں گے یہ ان کا سوچنے کا مقام ہے کیونکہ صرف مریم کے جانے میں صرف کیبنٹ کا ہی فیصلہ نہیں ہے ان کے گھر کے بھی مسئلے ہیں اچھا امران خان صاحب کا ایک دیانہ آ چھتا ہے کہ مجھے بڑا 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 ہے شارٹ سوال کرو دیکھیں امران خان جتنی محنت کر رہا ہے اس کی پوری کوشش ہے لیکن اس کی پارٹی کے اندر کرپشن کے خلاف بہت زبردست ریزسٹنس ہے وہ نہیں چاہتی پی ٹی آئی جو ہے کہ جو چور اور ڈاکو اور لٹیرے اور کرپٹ ہیں وہ باہر شرگلے اڑائیں اور لٹیرے اور کرپٹ ہیں وہ باہر شرگلے اڑائیں اور نئے ہیٹ پہنے اور نئی جیکٹیں پہنے اور ابھی تک بیماری کا اتنے مہینے ہو گئے ہیں کوئی عملی طور پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ابھی ہم مجھے نہیں پتا آپ نے کس جگہ کا ذکر کیا ہے میں ان جگہوں سے واقف نہیں ہوں ہم اپنے ریونیو کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں کو ساتھ دے کر چلنا چاہتے ہیں تاکہ جن لوگوں نے پرانے قرائے نہیں دیے ہوئے ستر ستر سال سے بیٹھے ہوئے یا دس دس سال سے بیٹھے ہوئے ہم ان کو فرسٹ اپرچونٹی دی ہم نے ایک مرلہ زمین کسی کو نہیں دی نہ ایک مرلہ زمین دی ہے نہ ایک روپے کی چیز امپورٹ کی ہے پرانے کھٹکڑے چلا رہے ہیں اٹھارہ سو اکسٹھ کٹ رہے ہیں رائل پام کا ایک مہینہ ہے وہ ابھی اسی رائل پام کی میٹنگ کر رہے ہیں بڑا عجیب سا سوال آپ نے کر دیا ہے بلاول کی نظر کیا خراب ہوگی اس کو اپنا صدقہ شدقہ دیتے رہنا چاہیے آپ سب کو دعوت ہے کل گجرہ والا بارہ بجے بارہ تیس پہ اس کی ڈپارچر ہے شوٹا سوال کیا کرے میں دس منٹ سے زیادہ پریس کانفرنس نہیں کرتا میں ٹی وی کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا دیکھیں آٹے کا بران میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سازش ہے کوئی بران نہیں تھا چینی کا بران بران تھا جو ذمہ دار ہیں عمران خان ان کے گرد گھیرہ تنگ کر رہا ہے جو بھی ہیں میں تو نہیں ہوں نا ابھی ہم نے تین سو تھری ایٹی نائن اکڑ خالی کرائی ہے کوئی پچاس اک ارب روپے کی جگہ اور ساری رینوے کیسی آر سپریم کورٹ کے مطابق ریلیز کریں گے جی اٹھتیس کنال کرا لی ہے پانچ کنال کرائیں گے اور یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پر تعمیل کریں گے اور اگر اس سے کوئی سیاست کرنا چاہتا ہے تو اپنا دل پشوری کر لیں ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر بنے دیکھیں ایم کیوں جو ہے بہت اچھی پارٹی شریف پارٹی ہے ہمارے ساتھ ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارے ساتھ کون نہیں ہے ہمارے ساتھ صرف فضل الرحمن نہیں ہے اگر وہ دھرنا دینے آیا تو دھر لیا جائے گا ورنہ اس کا سموسوں اور پکوڑوں سے استقبال کھلائیں گے ان کو حلوے سمیتے ہیں ان کا استقبال کریں گے اگر جلسہ کرنے آئے تو جی جان ہو کے آئے اگر دھرنا دینا آئے تو دھر لیا جائے گا میں پہلی پالیسی بیان کرتا ہوں آپ کا ایک سوال ہو گیا یار یار تھوڑا سوال کرو نا سن لیا یہ آپ کہتے ہیں مینٹینس ٹھیک نہیں ہے اس کو پرائیویٹ میں دینے جا رہے ہیں پرائیویٹ میں کرنے جا رہے ہیں پرائیویٹ جو اس کو کیا کہتے ہیں آپ کو آؤٹسورس کرنے جا رہے ہیں اس پہ ہم نے آج ان کو ٹاسک دیا ہے ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو دیکھیں ریلوے میں چیزیں اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتی پھر بھی ہم نے تھوڑی بہت ٹھیک کی ہیں کل میں گجران والا چیمبر کی دعوت میں جا رہا دیکھیں یہ نارا تو دیکھیں لہور میں اگر لگا تو لگوایا گیا ہوگا اور کسی اور شہر میں لگا تو میں اس کا نوٹس لے سکتا ہوں مہنگائی ہماری اپوزیشن ہے ہماری جو ہے سوکن ہے مہنگائی ہماری سوکن ہے مہنگائی اس کے خلاف ہم لڑائی کریں گے اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں اگر ہم نے مہنگائی کو قابو نہیں کیا تو لوگ ہمارے رشتے دار نہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کا میں عمران خان کی وزارت میں میں وزیر ہوں کشمیر کے لیے میں آپ بے فکر ہیں ٹرمپ چلا بھی جائے گا لیکن ٹرمپ خطاب بھی کر لے لیکن کشمیر کی جد و جہد ازادی کشمیریوں کا اپنا اپنا عظم ولولہ تن تنہ اور دب دبا ہے دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کو ازادی سے نہیں روک سکتی اتنے دن ہو گئے ہیں کوئی آپ نے سنا ہے کہ کشمیریوں نے احتیار پھیکے ہوں وہ بھوکے ہیں بیمار ہیں لاچار ہیں بیروزگار ہیں ان کا سارا سیزن نہیں لگا اس دفعہ سارے سیزن کے بغیر بھی وہ کشمیر کی ازادی کے لیے ڈٹے ہو یہ کشمیری تو لگے ہوئے ہیں شیخ صاحب کشمیری تو لگے ہوئے ہیں لیکن صرف اتجاز اتجاز ہفتے کے بعد مہینے کے بعد ایک دفعہ کر دینے سے کشمیر ازاد ہوئے ہیں دیکھیں اب جنگ تو نہیں کرنی جد و جہد ازادی کو سپورٹ کرنی ہے اور جس طرح عمران خان نے سیکیورٹی کانسل میں تین دفعہ تین جگہوں پر تین دفعہ سیکیورٹی کانسل میں کیس لے کر گئے ہیں اور کشمیر آگے آگے دیکھیں یہ شریعت بل مودی ایک ایسا موسولینی اور ہٹلر لیڈر ہے جس نے کشمیر کے مسئلے کو زیادہ زندہ کیا ہے اور ہندو ہندو دت کو جو اس نے پرچار کیا ہے اس سے مسلمان بچیاں پاکستان زندہ بات کے نعرے جو ہے انڈیا میں لگا رہی ہیں یہ پاکستان میں نہیں لگ رہا انڈیا کے سٹیجوں پہ پاکستان زندہ بات کے نعرے اور پاک فوج زندہ بات کے نعرے لگ رہے ہیں لاسٹ تری کوئسٹر آپ کا ہو گیا ہے میں ٹرم کا واقف نہیں ہوں عمران خان کا واقف دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری ایکنومک ٹیم جو ہے کوشش کر رہی ہے ایران کو انہوں نے بلیک لسٹ کر دیا ہے ڈی پی آر کے کیا کہتے ہیں کوریا نورت کوریا کو ڈی پی آر کے کو انہوں نے بلیک لسٹ کر دیا ہے پاکستان اٹ لیسٹ ہمیں لوگ اس ہم پہ انٹرنیشنلی جو ہے ایسے ایسا دباؤ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ڈیریکشن میں چلیں ہمارے مسائل ہیں اور بہت ساری مسئیبتیں ہمارے لیے اس لیے ہیں کہ ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے چین ہمارا عزلی عبدی اور حمالیہ سے بلند ترین چوٹیوں کا دوست ہے ہم دنیا میں چین کی دوستی سے غداری یا بے دگلی یا اس سے دور اندیشی یا اس سے دور ہونا نہیں برداشت کر سکتے لاسٹ سب لوگوں کو سکسٹی فائیب کو معافضہ مل گیا پانچ یا آٹھ لوگ رہتے ہیں ان کی وجہ ان کے فیملی پرابلمز ہیں ان کو بھی زخمیوں کو بھی مل جائیں گے سب کو مل جائیں گے سب بزارتے ریلوے نے پینشنرز کے ادائیگی کے لیے سمری بیجی ہے وفاقی حکومت کو فانٹس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی سمری کے علاوہ کیبنٹ نے فیصلہ کر دیا ہے میں عمران خان صاحب کا مشکور ہوں ساری منسٹریوں کی پینشن حکومت دیتی ہے میں نے اس کیبنٹ میں کیس لے کے گیا ہوں اور میری استعداہ قبول ہوئی ہے ایک کمیٹی بن گئی ہے حفیظ شیخ صاحب ہیں اس میں اس میں اسد ہیں اور اس میں عشرت علی ہیں تینوں پینشنیں ہماری ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح اور وزارتوں کی پینشنیں حکومت دیتی ہے ہماری پینشن بھی حکومت اپنے ذمہ لے لے تاکہ اس سے تو اور ہم دوسری چیز ہم نے کیبنٹ میں لے کے گئے ہیں کہ ہماری مزدوروں کی تنخواہیں بڑھائی جائیں ہماری اس میں گائی میں اور اگر اگر نہ ہوئی تو اس بجٹ میں میں کوشش کروں گا کہ اپنی طرف سے بڑھا دوں میں تو چاہتا ہوں کہ ریلوے کو اجازت دے دی جائے کہ ہم اپنا بجٹ بھی خود بنائیں ہم سے زیادہ ریلوے کو کوشش نہیں سمجھتا ہم اپنا بجٹ بنائیں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں اور جہاں چور بزاری ہیں وہاں کٹ لگائیں تو ریلوے انشاءاللہ ترقی کریں تینکیو بیٹا